آج ہم آپ کے لئے بہت زیادہ وائرل ہونے والا بھٹکری سے جو ہم تیار کریں گے بہت سارے ہیکلکیاں ہیں جو کہ آپ کی سکن کو برائٹن بھی کریں گے اگر آپ کی سکن کے اندر سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے پسینے کی وجہ سے کیونکہ یہ موسم کی وجہ سے ہمارے سکن بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ پہ یہ تمام کے تمام ایشیوز ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر کٹ لگ جائے تو بہت زیادہ آپ کی سکن ریڈنس آ جاتی ہے اگر آپ اس کی ٹریڈ کرتے ہیں یا کسی لیزر کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں تو یقین کریں آج کا یہ ہے کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹن کرے گا لائٹن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لئے لے کی آئے ہیں ایک فیس بیک جو کہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے پہ داگ دبیں ہوں گے چھ اگر آپ کی سکن بڑھتی ایج کی وجہ سے بہت زیادہ ڈل لگ رہی ہے یا آپ کی سکن کے اوپر فائن لائنز آنا شروع ہو چکے ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ جلوریاں آ چکی ہیں اور رنکلز آ چکے ہیں تو آج کی اس ریمیڈی کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ اس کو فل واش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کم انگریڈینس میں آپ نے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور کتنے کم بجٹ میں تقریبا تو جو اس میں ہم چیزیں استعمال کریں گے وہ تمام کی تمام آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گی اور اس کے اتنے زبردستے بینفیٹس ہوں گے کہ آپ دیکھے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکن کے اوپر سے فائن لائنز ایسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اگر آپ کی ایج بھی بڑھتی ایج کی وجہ سے بہت زیادہ فائن لائنز آ چکے ہیں ریڈنس ہے آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ٹائننگ آ چکی ہے تو میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اینڈ بیل آئیکن تانکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور ہم اسی طرح کی بہت سارے ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بانفیشل ہو آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہیکس شیئر کریں گے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوں گے اسلام علیکم یوٹو فاملی ویلکم بیک ٹو میر چینل یہاں پہ آج ہم آپ کے لیے ہیک لے کیا ہیں جس کو ایرم بولتے ہیں اور فٹکری بولتے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے کیسے ور کر سکتی ہے اگر آپ کی سکن کے اندر سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے آپ ترہ ترہ کے پرفیومز بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہ سمیل ہتم ہونے کا نام نہیں لیتی تو آج کی اس ہیک کو ضرور استعمال کیجئے گا اس کے لیے آپ جب نہا رہے ہوں اس کے بعد آپ نے جو ایک ٹپ ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مگ جس سے آپ نہا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مگ آپ نے پانی کر لینا ہے اور دو سے تین ٹیبلے سپون یہاں پہ آپ نے اس میں روز وارٹر کے ایڈ کر دینا ہے یہ کام آپ نے بلکل لسٹ پہ کرنا ہے جب آپ نے فل بوڈی کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف ڈیبل سپون اس میں ایلم لینا ہے یہاں پہ پیسا ہوا ہم فٹکری کو استعمال کریں گے یہ آپ کی سکین کے اوپر سے تمام کے تمام کورز بورز جو ہوتے ہیں اوپن جس میں سے پسینے کی سمیل آتی ہے اور بہت بری طرح سے ہماری سکین بہت بری طرح سے ڈیمیج بھی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لسٹ میں اس موقع کو اپنے پورے جسم پہ بہا دینا ہے اس سے یہ فرق پڑے گا کہ آپ کی سکین کے اندر سے جو بدبو آتی ہے جو سمیل آتی ہے وہ ایسے ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی سکین کے اندر سے ایسے پھولوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی یہ ہیک میں ہر سردی میں اور ہر گرمی میں یوز کرتی ہوں یہ میرے لیے بہت زیادہ کارمد ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کے ہیک استعمال کریں تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور آج کا یہ ہیک آپ کو بہت پسند آئے گا یہاں پہ ہیک نمبر ٹو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ کسی طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں یا آپ اپنی سکین کے اوپر سے بال کو ریز کرتے ہیں کسی بھی ریزر کا استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی سکین کریم کا یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے ہیر ریموو ہو جائے ہیں تو رڈنس بھی ہو جاتی ہے اور بالوں کی گروت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور آج کا یہ ہے کہ آپ کی سکین کو اندر سے جا کے آپ کے پورس کو کلوز کرے گا اور آپ کی سکین کو مینی مائز کرے گا جس سے آپ کی سکین کے اندر سے جتنے بھی زیادہ جو بال آجاتے ہیں وہ کم ہونا شروع جائیں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کسی لیزر کا استعمال کرنا ہے یا کسی تھریڈ کا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پہ گلاب ارکا یوز کرنا ہے اور ون فورٹی سپون اس میں فٹکری کا ایڈ کر دینا ہے آلم جس کو ہم بولتے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہم آپ کے ساتھ یہی حیکس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے ایسے ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ ریلیف ملے آپ کی سکین کے اندر سے جتنے بھی ایکسزوئل ہو یا آپ کی سکین کے اندر جتنے بھی ایکسٹرا بال ہوں وہ ختم ہونا شیئر ہو جائیں مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اپنے بالوں کو اتار دیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپر دیکشن میں نہیں بلکہ آپ نے اوپر سے نیچے کی سائد پہ آپ نے اچھی طرح سے کسی بھی کارٹن بول کے ساتھ اس کو لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین کے اوپر سے رڈنس بھی ریموو ہو جائے گی اور یہاں پہ حیک نمبر تھری ہوگا جس سے آپ اپنے فل بڈی کو وائٹن بھی کر سکتے ہیں اور برائٹن بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے لینا ہے یہاں پہ آلورا جیل جو کہ ہر گھر پہ تقریباً موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہوتا بزار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ فل آرگانک ہونا شاہیے یہاں پہ آپ نے اس کو پیل آف کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک سے دی ٹیبل سپون ہمیں اس کا چاہیے ہوگا اس میں ہوتے ہیں زبردستہ ویٹامن سی کولنگ اسٹریک ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے اوپر سے جتنی بھی ٹیننگ ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتی ہیں ڈسٹ کو ریموو کر دیتا ہے پولوشن کو ریموو کر دیتا ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے اگر آپ کی سکن سورج کی شواؤں کی وجہ سے برننگ آ چکی ہے یا آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ہائلی پگمیٹیشنز ہے تو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ بند فشل ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ایک سے ڈی ٹی بل سپون اس کو اچھی طرح سے اس کا جیل حاصل کر لینا ہے آپ گریننگ جار میں بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرین بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو ایک سے ڈی ٹی بل سپون لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہاں پہ وان فور ٹی سپون حل دیجی ہیں جو ٹرمریک آپ اپنے گھر پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وہی موجود ہے تو آپ دو سے تین پینچ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آمبہ حل دی موجود ہے تو اس کے لیے آپ نے ہاف ٹی بل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت بزبردستہ ایکسفولیٹر ہے آپ کی سکن کو لائٹن بھی کرتی ہے برائٹن بھی کرتی ہے اور بیکٹیوریا فری بھی کرتی ہے جو کہ پیمپلز کی وجہ بنتی ہے اگر آپ کی سکن چاہتے ہیں بہت برائٹن لگے اور لائٹن لگے تو اس ہیک کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اس کی اندر آپ نے بعد میں ایک سے ڈی بل سپون یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ رو ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یوگرٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں گلابے آرکی میری سکن کے اوپر بہت زیادہ سوچبل کرتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے سے پیمپلز آتے ہیں میری سکن کے اوپر اس کو بہت زبردست ٹریٹ کرتا ہے اور منیمائز کر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے فٹ کری مطلب کہ ایلم کو اس میں ایڈ کرنا ہے دو سے تین پینچ اور ان تمام چیزوں کو آپ نے فیس پیک تیار کرنا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں جو انگریڈینس ایڈ کریں گے وہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنا بھی ایک سے زوئل ہوگا اس کو ختم کر دے گا اور بہت ہی میجیکلی آپ کی سکن کے اوپر ورک کرے گا ان تمام چیزوں کو آپ نے تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ تک اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیک استعمال کریں آپ نے ویکنڈ پہ اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اور اس سے بہت زیادہ آپ کی سکن برائٹن بھی ہوگی اور لائٹن بھی ہوگی اور لاسٹ پہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پہ بیسن جی ون فور ٹی سپون یہاں پہ آپ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ رائس فلور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کیوں بہت زیادہ برائٹن بھی کرتا ہے اور لائٹن بھی کرتا ہے یہ میری سکن کے اوپر سے جتنا بھی ایکسز آئل ہوتا اس کو ختم کرتا تھا ہے میری سکن کو شفاف کرتا ہے ڈرٹ کو ختم کر دیتا ہے پولوشن کو ریموو کر دیتا ہے جو اپن پورز ہوتے اس کو منیمائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کی سکن کو بہت ہی دیپلی کلین کرتا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ اس کے لائف ایکس یوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لائف ریزرٹس اس کے کتنے امیزنگ آتے ہیں ایک دفعہ کے استعمال سے یہ آپ کی سکن کو کیسے برائٹن کرتا ہے لائٹن کرتا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ تقریباً 22-25 منٹ کے لیے اپنے فل باڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کو نکلز بلیک ہیں یا آپ کی گردن بہت زیادہ کالی ہے تو یقین کریں اس کے ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکن کو پروازیہ فرق نظر آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس نے آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹن بھی کیا ہے اور لائٹن بھی کیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو کچھ ہی دیر کے لیے استعمال کریں گے اور آپ کے ساتھ لائف ریزرٹس شیئر کریں گے اگر آپ بہت سارے کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں بہت سارے ایسی کریموں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ پہلے تو آپ کے سکن کے اوپر واضح فرق لے کے آتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کے سکن کو اتنا پتلا کر دیتے ہیں کہ آپ کے وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن سکن کو بلکل بھی پتلا نہیں کریں گے ہم گرگی انگریڈنز کا اگر یوز کرتے ہیں تو ہمارے جلت کو بلکل بھی ہمارے سکن کو بہت زیادہ ڈیمج نہیں کریں گے بلکہ بہت زیادہ گلو پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی فائن لائن سے اس نے ہمارے سکن کو ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی گڈنس سے ہمارے سکن کے اوپر ورک کر رہا ہے آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس وائچ سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فل فیس پہ اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 15-20 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دینا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں تو آپ ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہوں گے بلیک ہیرز ہوں گے جو کہ آپ کی سکن اگر ڈیمج ہے کہیں سے تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے اترنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بھی ویزرٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کو 20 منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے دن اس کے بعد آپ نے سمپلی تھنڈے پانے سے اس کو واش کر دینا ہے اور اس کو آپ نے سپنج کے ساتھ اتاریں گے تو آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی ٹیمی سکن کی لیور ہوگی آسانی کے ساتھ اترنا شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے اس کو تھنڈے پانے سے سمپلی واش کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی موسٹرائزر آپ کو سوچی بل کرتا ہے آپ نے سکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ اس کے امیزنگ سے ریسرس دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی گوٹنے سے آپ کی سکن کو وائٹن کیا ہے بروائٹن کیا ہے اور آپ کی سکن کو بیدہ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور ہماری صدرہ میں بسپورٹ کرتے رہے گا اللہ حافظ